اگر این کو اپروچ کر رہا ہے تو این کے سٹار کو اپروچ کرے گا یہ بڑا ایزی پروو ہو سکتا ہے یہاں پر میں نے چھوٹا سا پروف کیا ہے تین سٹار منس تین سٹار لے لو تو یہ ہول سٹار ہو جائے گا یہ ہول سٹار ہو جائے گا اور ہول سٹار کا نارم سٹار ختم ہو جاتا ہے اور جب TN T کو اپروچ کرے گا تو اس طرح یہ 0 کو اپروچ ہو جائے گا تو اس طرح TN سٹار بھی T سٹار کو اپروچ ہو جائے گا تو یہاں پر یہ چھوٹا سا پروف اگر آپ لوگوں کو نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر TN جو ہے T کو اپروچ ہو رہا ہے تو پروف یہ کر رہے ہیں کہ TN سٹار T سٹار کو اپروچ ہو رہے ہیں تو یہی چیز یہاں پر بھی ہے تیسری بات کہ اگر F ایک فنکشن ہے A کو اپروچ کر رہا ہے اور G B کو اپروچ کر رہا ہے تو F کمپوزیشن G وہ A B کو اپروچ کرتے ہیں یعنی لیمٹ پوائنٹ بھی ان کا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے NK اور NK سٹار NN سٹار کو اپروچ کریں گے اور NK سٹار N کے NN سٹار N کو اپروچ کریں گے تو اب ہم نے چونکہ N کو S میں پروف کرنا ہے یعنی N کو نارمل پروف کرنا ہے تو NN سٹار مائنس N سٹار N یہ ہم نے بیسکلی لے لیا کوشش یہ ہے کہ یہ لیسا ریکل ٹو زیرو آ جائے تو اریجنلی تو یہ گریٹر ریکل ٹو زیرو ہوتا ہے تو یہ ریکل ٹو زیرو ہو جائیں گے اور جب بی ایکل ٹو زیرو آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں برابر ہے NN سٹار برابر آ جائے گا N سٹار N کے اور اس سے N نارمل پروف ہو جائے گا ہم نے یہ NK NK سٹار پلس مائنس کیا ہے اور NK سٹار اور NK بھی پلس مائنس کیا ہے یہ اس کے ساتھ ملا ہے تو ٹوٹل یہ چیز آ گئی لیسا ریکل ٹو دوسرا سٹیپ درمیان میں NK NK سٹار مائنس NK سٹار NK یہ نارمل کی وجہ سے برابر ہے تو اس وجہ سے یہ زیرو آ جائے گا باقی یہ ایک دوسرے کو اپروچ کر رہے ہیں NK N کو اپروچ کر رہا ہے NK سٹار N سٹار کو اپروچ کر رہا ہے دونوں کا کمپوزیشن دونوں کے کمپوزیشن کو اپروچ کریں گے تو اس وجہ سے یہ بھی زیرو کو اپروچ کرے گئے تو لیسا ریکل ٹو زیرو تو اس ایکل ٹو زیرو آ گیا کیونکہ بیسیکلی تو گریٹر آل ایکل ٹو زیرو ہوتا ہے تو N نارمل آ گیا اس وجہ سے S جو ہے وہ کلوزڈ آ گیا لیمیٹ پوائنٹ آف NK جو ہے وہ بھی S میں آ گیا تو S کلوز بھی ہو گیا تو ٹوٹل یہ بات پرو ہو گئی کہ سیٹ آف آل نارمل آپریٹر اس کلوزڈ سب سیٹ آف بی آف ایچ جس طرح ہم نے سیلف ایڈ جائن کا سیٹ پرو کیا تھا نا اس طرح سیٹ آف نارمل کو بھی نارمل آپریٹر کو بھی پرو کیا ہے اچھا سکس پوائنٹ ایٹین میں یہ بہت چوٹا سا ریزلٹ ہے آسان ہے اس کو آپ خود کر سکتے ہیں نارمل آپریٹر ہے کہ یا تو آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ کمیوٹ ہو رہے ہیں دو N1 N2 N1 N2 سٹار کے ساتھ کمیوٹ ہو رہا ہے اور N2 N1 سٹار کے ساتھ کمیوٹ ہو رہا ہے تو پھر N1 پلس N2 اور N1 N2 یہ بھی پھر نارمل ہوں گے یہ وی سے نارمل نہیں ہوں گے اگر N1 N2 نارمل ہے تو N1 پلس N2 ڈائریک نارمل نہیں ہوتا اور نہ N1 کمپوزیشن N2 نارمل ہوتا ہے لیکن اگر یہ پروپرٹی ہو اگر 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 اگ ایک 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 ا تو واپس وہی چیز آجاتا ہے جو یہاں پہ ہیں N1N1 سٹار وحیرہ تو یہ ایزی ہے